سلام علیکم سٹوڈینٹ ہوب سو آل اف یو آر فائن ٹوڈی وی ویل ڈسکس آباؤٹ سیل ارگنیلیز لازٹ ٹیم ہم نے پڑھا تھا سائٹو سکیلٹن کے بارے بھی آج ہم بات کریں گے سیل ارگنیلیز کے بارے میں بیسیکلی سیل کے اندر بہت سی ارگنیلیز ہوتی ہیں ان اگر میں سیمپلی کہوں تو ڈزن ٹائپس آف ارگنیلیز سیل کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن جو سب سے اہم اور جن کا فنکشن جو ہے ایمپورٹن ہوتا ہے سیل کے اندر جو فنکشن پلی کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے نیوکلیز اگر ہم نیوکلیز کی بات کریں تو بیسیکلی یہ پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک دونوں قسم کے سیل میں پا جاتا ہے پروکیریوٹک میں بھی اور یوکیریوٹک میں بھی لیکن ڈیفرنس ان دونوں میں ان دونوں کے نیوکلیز میں سیمپل اتنا ہوتا ہے کہ پروکیریوٹک کے اندر پرومنٹ نیوکلیز نہیں ہوتا نو پرومنٹ نیوکلیز یعنی کہ واضح نیوکلیز نہیں پا جاتا ہے نیوکلیز ہوتا ضرور ہے لیکن واضح نیوکلیز نہیں ہوتا اگر یوکیریوٹک کی بات کریں تو ان کے اندر پرومنٹ نیوکلیز پا جاتا ہے تو بیسیکلی سیمپلی ہم یوکیریوٹک نیوکلیز کی ہی بات کریں گے اس لیکچر میں اگر ہم یوکیریوٹک نوکلیس کی بات کریں تو یہ اینیمل اور پلانٹ سیل دونوں میں پائے جاتا ہے اینیمل میں بھی پائے جاتا ہے اینیمل سیل میں بھی اور پلانٹ سیل کے اندر بھی پائے جاتا ہے اینیمل سیل کے اندر یہ سینٹر آف دی نوکلیس ہوتا ہے یعنی کہ سینٹر آف دی سائل طور پر یہ سیل ہے اور یہ نوکلیس ہے یہ سینٹر آف دی نوکلیس ہوتا ہے اگر ہم پلانٹ سیل کی بات کریں تو پلانٹ سیل کے اندر اگر starting کے اندر جب وہ plant self چھوٹا ہوتا ہے plant جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے center کے میں ہی nucleus ہوتا ہے لیکن after maturation جب وہ جیسے plant 그 mature ہو جاتا ہے mature ہونے کے بعد اس کے اندر ایک vacule جا ہے وہ large ہو جاتا ہے vacule جاتا ہے وہ large ہو جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے nucleus کو ایک side کے اندر push کر دیتا ہے تو اس جیسے plant کے اندر ایک side پر پا جاتا ہے جبکہ animal cell کے اندر in the center of the nucleus پایا جاتا ہے اگر ہم nucleus کی بات کریں تو basically nucleus یہ double membrane bound organelles ہیں double membrane membrane bound organelles اس کے اندر double membrane bound organelles اگر ہم cell کی بات کریں تو cell کی جو membrane ہوتی ہے ہم اس کو cell membrane کہتے ہیں تو جبکہ nucleus کی جو membrane ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں nuclear envelope اس کو nuclear envelope کا نام دیا جاتا ہے ان nuclear envelope کے اندر چھوٹے چھوٹے small pores ہوتے ہیں small pores ہوتے ہیں مثال کی طور پر یہ nucleus ہے نا اور یہ اس کی membrane ہے اس کے یہاں پہ small pores ہوتے ہیں small pores ہوتے ہیں وہ small pores کو کیا کہا جاتا ہے nucleo plasm بیسکل ان small pores کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ small pores کیا کرتے ہیں کہ semi permeable membrane کے طور پر کام کرتے ہیں semi permeable membrane کے طور پر کیا مطلب یہ semi permeable membrane کا یعنی کہ یہ صرف جو ہے selective substances کو ایسے substance ہر substance کو اپنے اندر گزرنے کی اجازت نہیں دیتے صرف selective substances کو اپنے اندر پاس ہونے کی اجازت دیتے ہیں جبکہ یہ nucleus کے اندر ایک fillid ہوتا ہے inside the nuclear envelope nucleus کے اندر ایک fillid ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں nucleo plasm مثلا جس طرقے سے cell کے اندر ایک fillid ہوتا ہے جس کو ہم cytoplasm کہتے ہیں تو اسی طرقے سے fillid ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں nucleo plasm اس کو nucleo plasm ہم نام دیتے ہیں nucleo plasm کے اندر ایک یا دو nuclei ہوتے ہیں اور کروموسوم ہوتے ہیں کروموسوم کروموسوم اور nucleolii nucleolii یہ nucleolii جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کروموسوم تو obviously یہ humans کی قداد کے پر ہوتا ہے یعنی کہ جس سے کچھ human ہے human کے لئے 23 pairs پائے جاتے ہیں یعنی کہ 46 chromosome ہوتے ہیں اسی طرقے سے چمپینزی کی بات کریں تو ان کے اندر 24 pair ہوتا ہے تو 48 chromosome ہوتا ہے اس طرقے سے ہر animals کے اندر یہ vary کرتا ہے کروموسوم کی تداد ہے ان nucleolii plants plants کے اندر بھی یہ vary کرتے ہیں جبکہ nucleolii ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں ایک یا دو ہو سکتے ہیں otherwise اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے اگر ہم nucleolii کی بات کریں تو اس کو اگر singular میں ہم اس کو یہ nucleolii plolar میں اگر ایک یا ایک سے زیادہ ہوں گے تو ان کو nucleolii کہیں گے اگر singular A کی ہوں گا تو ہم اس کو کہیں گے nucleolii nucleolii اب nucleolii کی اگر structure کی میں بات کروں تو nucleolii بیسیکلی جو ہے یہ بنا ہوتا ہے اس کے اندر ribosomal RNA سے یہ dark sport ہوتا ہے dark sport کا مطلب ہے کہ یہ جس طرق سے کالا دبھائی کے بات بتاؤں اگر میں کہوں کالا دبھائی black sport تو اس طرق سے یہ dark sport کی type کا ہوتا ہے nucleolii اب nucleolii کا function کیا ہوتا ہے nucleolii basically یہ ribosomal RNA میں ribosom کے بننے یہاں میں ribosom بنتے ہیں ribosom formation ribosom formation کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہ آگے ہم نیکسٹ اس کے بعد ribosom ہی پڑھیں گے تو ribosom formation میں کس کا کام ہوتا ہے nucleolii کا ribosom کیا کرتے ہیں protein ستریز کرتے ہیں اور protein جو ہیں ہماری different bodies کو require ہوتے ہیں مثال تو پر ہندی formation of hair nails ایکسٹرا اس کے بعد اگر بات کریں کروموسوم کی کروموسوم کی تو basically کروموسوم یہ کیا ہوتے ہیں basically thread like structures ہوتے ہیں کروموسوم thread like structure ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں chromatin chromatin اور یہ کروموسوم جو ہیں یہ ویسے visible نہیں ہوتے یعنی کہ whole the life visible نہیں ہوتے یہ صرف ہوتے جس جب mitosis اور miosis کا process ہوتے ہیں جو ہم اپنے next chapter میں پڑھیں گے 5th chapter میں mitosis اور miosis کا process اس کے دوران کیا ہوتا ہے ایک process ہوتا ہے interface کا interface کے اندر یہ کیا ہوتے ہیں visible ہوتے ہیں کروموسوم جو visible ہوتے ہیں پسکر یہ کروموسوم جو ہیں یہ ڈیوکسی رائیبو نیوکلیک ایسڈ اور پروٹین سے ملکل بنے ہوتے ہیں ڈیوکسی رائیبو نیوکلیک ایسڈ اور پروٹین سے یہ ملکل کروموسوم بنے ہوتے ہیں اور ان کا function یہ ہوتا ہے کہ انٹر فیس کے اندر mitosis کے اندر work کرتے ہیں اور یہ بہت ہی اہم رول پلے کرتے ہیں spindle fibers کے طور پر کام کرتے ہیں اس کے بعد اگر بات کروں کہ prokaryotic cells کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کے بات کروں تو بیسیکلی وہ اس کے ایک نا ہی نیوکلر envelop ہوتی ہے یعنی کہ باہر والی میبرین ہوتے ہیں نیوکلیس کی اور وہ prominent بھی نہیں ہوتا اور یہ سیمپل ہی جو ہے ان کا جو DNA ہوتا ہے اور یہ DNA جو ہے سائٹو پلازم کے اندر مرج ہوتا ہے سائٹو پلازم کے اندر مرج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکل یہ ہوتا ہے نیوکلیس اگر میں تھوڑا سا ریوائنڈ کر دوں تو نیوکلیس جو ہے یہ prokaryotic دونے سالوں میں پا جاتا ہے animal cells کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ سینٹر ہوتا ہے نیوکلیس پا جاتا ہے جب یہ پلانٹ سال کے اندر اندھی پوش جب جیسے وہ مچور ہوتا ہے تو وہ لارج ویکل کر گیا کر دیتا ہے ایک سائل پہ پوش کر دیتا ہے ڈبل میمبرین ہوتا ہے اور اس کے باہر جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کو کہتا ہے نیوکلیس اس کے اندر جو فلویڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتا ہے نیکلو پلازم بیسیکل جو نیکلو پلازم ہے نیکلو لائی اور کروموسوم مل سے ملکہ بنہتا ہے نیکلو اگر اس کو سنگولر اگر ایک ہی ایک سے زیادہ ہوں گے تو نیکلو لائی کہیں گے یا اگر ایک ہی ہوگا تو ہم اس کو نیکلو لائی کہیں گے نیکلو جو کیا کرتے ہیں ریبوسوم فارمیشن کرتے ہیں جبکہ کروموسوم کیا کرتے ہیں دی ای ای پروٹین سے بنے جو کیا کرتے ہیں کہ انٹرفیس کے اندر اپنا اہم رول پلے کرتے ہیں اوکے تھینک یوں